پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں سعوداللہ خان ہوں آج کا پروگرام دو موضوعات پر مشتمل ہوگا اور پہلا موضوع اس میں یہ ہوگا کہ ورلڈ بینک کی کراچی کے حوالے سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے کراچی سٹی ڈیگنوستک کے نام سے اس میں کراچی شہر کا جو منظر کھینچا گیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے دو کروڑ سے زائد کی آبادی کا یہ شہر ہے اور کس حال میں زندگی گزارا ہے یہ ریپورٹ پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کچھ پوائنٹس اس ریپورٹ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہا گیا ہے کہ یہ کراچی دنیا کے دس ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی کی پچاس فیصد سے زائد آبادی کچھی آبادیوں پر مشتمل ہے جس کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی قلت ہے اور یہی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہا گیا ہے کہ پانی کی یہ قلت دور کرنے کے لیے کسی کے پاس نہ تو سوائی حکومت کے پاس نہ کراچی کی انتظامیہ کے پاس کسی کے پاس کوئی پالیسی کوئی پلان موجود نہیں ہے شہری نظام جو ہے وہ یومیا طلب کا صرف پچپن فیصد پانی کراچی کو فراہم کر رہا ہے اور باقی کا جو پانی ہے وہ چوری ہو جاتا ہے سیوریچ کے پانی کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے بھی سہولیات کے فقدان کا اس ریپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ میں یومیا چار سو پیچھتر میلین گیلن فضلہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے سمندر میں گرائے جانے کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کراچی میں قدرتی آفات اور حادثات سے نمٹنے کا کوئی بندوبست موجود نہیں ہے یہ بھی ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ کراچی میں ناکافی امرجنسی ریسکیو اقدامات اور پلاننگ کے بغیر ہونے والی جو تعمیرات ہیں اس کی بھرمار ہے اور شدت کے زلزلے کی صورت میں امارتوں کی بڑی تعداد ملبے کا ڈھیر بن سکتی ہے یہ سب کراچی کے بارے میں ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی میں بڑھتے ہوئی آلودگی خصوصاً فضائی آلودگی جو ہے اس کی شرح انتہائی تشویشناک ہے اور سنتی فضلے کی وجہ سے پینے کے پانی میں سیسے کی زائد مقدار بچوں کو نہایت متاثر کر رہی ہے اس ریپورٹ کے مطابق کاروبار کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے کراچی کی کاروباری مسابقت ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں روزانہ کم ہو رہی ہے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جن کو ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ میں ہائلائٹ ہوا ہے آج پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا جو شہر ہے کراچی اس کے مسائل پر ہی ہم بات کریں گے کہ آخر ذمہ دار کون ہے کراچی کو اس نہج پر لانے کا اور کیا کوئی توقع کی جا سکتی ہے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے جنہوں میں اس کی صورتحال بہتر ہو جائے کراچی کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہوگا جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گورنر سنگ کی تبدیلی نحال حاشمی صاحب کے بیان اور مصطفیٰ کمال صاحب کے الزمات پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم ذرا کراچی شہر کی صورتحال پر بات کرتے ہیں ورلڈ پینک کی اس رپورٹ کی روشنی میں مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تعرف میں کروا دیتا ہوں سینیٹر آجز دھامرہ صاحب موجود ہیں پاکستان پیورز پارٹی کے رہنوما ہیں بہت شکریہ آجز دھامرہ صاحب فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما ہیں فردوس نقوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سینیٹر میاں آتیق صاحب ایمچن کے رہنوماں سینئر رہنوماں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیو سے میاں آتیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور محمد زبیر عمر صاحب مسلمک ڈون کے رہنوماں ہمیں ٹیلی فون لائنگ پر جوئن کریں گے سب سے پہلے میاں آتیق صاحب آپ ہی کے سامنے سوال دھگ دیتا ہوں یہ جو کراچی کے حوالے سے کراچی سٹی ڈائیگنوسٹک کے نام سے ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ جارے کی گئی ہے جس میں کراچی شہر کا جو منظر پیش کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے اور دس ناقابل رہائی شہروں میں اس کو شامل بھی کیا گیا ہے آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اس کا سر دیکھیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریپورٹ کمپلیٹ تو میرے سامنے نہیں آئی لیکن میں نے کچھ چیزیں اس کی پڑھی ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی اور کچھ اس کے بارے میں میں پہلے بھی سن رہا تھا لیکن جو چیزیں ابھی آپ نے بتائی ہیں اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعے میں ہی آج کراچی کی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مسائل جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو یا صفائی کا معاملہ ہو یا کنجیشن کی بات ہم کریں روڈز کی بات ہم کریں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی آج پورے ملک کی اکانومی میں کتنا بڑا محصولات جو ہیں ان میں اپنا شیر دے رہا ہے لیکن اس کے عوض اس کو ملتا کیا ہے ہم تو ہمیشہ یہی آواز اٹھاتے آئے ہیں کہ جب بھی کسی ایک شہر کو نہیں ہم بات کریں گے بلکہ اوور آل جب ہم بات کریں گے آپ کسی جگہ پر خرچ کریں گے ہی نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں کے مسائل وہ ٹھیک ہو سکیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے آٹھ سالوں میں کون سے پروجیکٹ سامنے آئے ہیں ذرا وہ دیکھ لیجئے آپ کتنے پیسے دیے گئے ہیں میں کتائی طور پر معذرت سے آجز زامرہ بھائی جو ہیں میرے لیے بہت قابل اعترام ہیں ہمارے سینیٹر بھائی ہیں لیکن جو حقائق ہیں اگر ان کو دیکھا جائے میں کتائی یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں پیپس پارٹی کے اوپر بلیم ڈالوں لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ آج جو اختیار ہے جو وقت کے منتظمین ہیں وہ تو وہی ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم اس طرف بھی نظر دوڑائیں کہ جو وقت آج ہمارے کراچی کے منتخب میر جو ہیں ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے وہ اسی طرح کے سیاسی پرچوں میں ہیں جس طرح کے پرچے جو ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کسی پر بلیم نہیں ڈالنا چاہتا آج ہمارہ صاحب پر آپ نے کہا بلیم نہیں کرنا چاہتا سر اس رکھ رکھاؤ میں اور ان تکلفات میں پڑے رہیں گے تو شاید کراچی کے حالات اسی لیے ایسے ہوئے ہیں کہ آپ جس پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے اس پر ہم ذمہ داری ڈالتے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج ہمارہ صاحب پر ڈالیں میرے سامنے آپ اگر ان کے ریپ بیٹے میں ہیں تو میں کٹیگوریکلی اس لیے یہ منشنڈ کر رہا تھا کہ میرا مقصد کسی فرض واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ جس نظام میں ہم چل رہے تھے آج جو سال جتنے گزرے ہیں کیا کوئی بھی شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز دینے چاہیے تھے وہ دیئے گئے نہ وفاقی حکومت نے دیئے اور نہ صوبائی حکومت نے دیئے میں تو دوسرا رونا رو رہا ہوں اب وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے اس پر ردعمل جان لیتے ہیں ذرا آپ مجھے بتائیے گا آج جو دھامرہ صاحب کیا ہوا آکراجی شہر کے ساتھ روشنیوں کے شہر کو کس نے ایسا کر دیا ہے آپ کی حکومت ہے مسلسل آٹھ سال سے کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے پانی کے پینے کا پانی نہیں ہے صفائی کا انتظام نہیں ہے علودگی کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے ذمہ داری کس پر ڈالیں دھامرہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑا اچھا آج ٹراپک آپ چنا ہے کراچی ہم سب کا ہے اور اگر کراچی آج چمک نہیں رہا یا کراچی کے اندر آج کچھرا پڑا ہوا ہے یا کراچی کے اندر آج پانی کے مسائل ہیں تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی ہم سب کا ہے تو ہم سب ذمہ دار ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میرٹ اور ڈی میرٹ کے کہیں کہ آج کی حکومت کو اگر ہم تنقید کا نشانہ بنا لیں تو میں صرف سب ذمہ دار ہیں مگر سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے اور پہلا ذمہ دار کون ہے میری اگر بات اصداللہ صاحب میری اگر بات سنیں گے تو میں جواب دے رہا ہوں سر آپ یہ ہومیوپیتھک سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سب ذمہ دار ہیں شہری بھی ذمہ دار ہے دکان دار بھی ذمہ دار ہے میرے خیال میں اگر جواب دینے کے بجائے آپ سوالات ہی کریں گے تو میرے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں ساموشی سے آپ کے بہت سارے سوالات سنتا رہوں میرے خیال میں ایک اشیو پہ اگر آپ نہیں نہیں اصداللہ صاحب جب ایک اشیو پہ آپ ایک سوال کریں تو ان کا جواب کمپلیٹ سنا کریں گے اگر ایک ہی آپ سوالات کریں گے تو پھر تو جواب نہیں آئے گا بلکل بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر کراچی ایک بہت بڑا بگ سٹی ہے اس میں لا تعداد لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے مائیگریٹ کیا ہے یہاں پہ اور ایک سنتی شہر کے حوالے سے انہوں نے روزگار کے حوالے سے جہاں پر آئے ہیں اور کوئی یہاں پر پلاننگ نہیں ہوتی پلاننگ کے تھو یہاں پر نہ رہائش اکتیار کی جاتی ہے نہ یہاں پر کوئی اکومنڈیشن ملتی ہے اس کے ذمہ دار آپ وقت حکومت کو ابھی بالکل قرار دے دیں اور اگر یہ کہہ دیں کہ صرف یہ حکومت ذمہ دار ہے کراچی کے حالات کی تو ٹھیک ہے ہم اس کی ذمہ داری مانتے ہیں مگر وہ لوگ جو کراچی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کا ایٹی فائیو پرسنڈ میڈٹ ہمارے پاس ہے ایٹی فائیو پرسنڈ میڈٹ رکھنے والے کراچی کے جو ادارے ہیں وارٹر بورٹ کا ادارہ کہہ دیں کیمسی کہہ دیں جتنے بھی ادارے ہیں اس میں مسلسل کن کا ہولڈ رہا ہے وہ بوگت ملازمین جو آج نکل رہے ہیں سامنے سے وہ بوگت ملازمین جو اپائنٹ کیا گئے گھر بیٹھے تنخواہ لیتے رہے انہوں نے کراچی کو سیاسی طور پر تو اونرشپ دی مگر حقیقی طور پر خدمت کے حوالے سے اونرشپ نہیں دی آپ نے بالکل ٹھیک کا ورڈ بنک کی ریپورٹ کو آپ نے کوٹ کیا مگر اگر اس کو نہ بھی کرتے تو کراچی کے اندر پانی کا مسئل ہے کے فور پانی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو اس ٹیم وفاقی حکمت دوہزار پانچ میں یہ منصوبہ آیا تھا مگر فنڈنگ کے حوالے سے یہ مسئلہ سفر کر رہا تھا اور جب وفاقی حکمت نے ابھی دو چار بجٹ میں ان کے علانات تو کیے مگر ایک روپیہ بھی وہ وفاقی وفاق نے جو ہے وہ ریلیف نہیں کیا ہے صوبے نے اپنے بیاؤ پر کے فور پانی کے منصوبے کا افتتاہ بھی کر دیا ہے اور اس پر کام شروع بھی کر دیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو سب اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ تمام دوست تو کراچی کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لے کے صوبائی اور وفاقی حکمت میں جو پارٹنر رہے جو کراچی کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں جو کراچی کے ایٹی فائیو پرسن میڈٹ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہم سب سر یہ مسئلہ جب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو میاں حتیق صاحب نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے صوبائی حکمت کو اور وفاقی حکمت کو تو فردوس نقوی صاحب کے در جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ زمیر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی اس پر عدے مل آ جائے زمیر عمر صاحب ایمکیوم کا شکوہ یہ ہے سینیٹر حتیق صاحب موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکمت کی ذمہ داری تھی یا وفاقی حکمت کے ذمہ داری تھی زمیر صاحب کی لائن ڈروپ ہو گئی یہ شاید دوبارہ ہم انہیں کنیکٹ کر لیتے ہیں فردوس نقوی صاحب آپ کی راہے میں آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے پچھلے تیس سال کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں دو جماعتیں ہی اقتدار میں رہی ایک کا نام ایمکیوم تھا اور دوسری کے نام پیپلز پارٹی کیونکہ وہ صوبے سندھ کی حکومت پہ اقتدار تھے اور یہ بلیم گیم جو ہے نا یہ دونوں پارٹنرز ان کرائیم ہیں انہیں نے گورننس کی ایسی تیسی تیسی پھیر کے رکھ دی جس کو کہتے ہیں اس شہر کے اندر کوئی ادارہ باقی نہیں رہا کئی ایم سی رہے کئی ڈبلیو ایس پی چاہے کراچی پولیس رہے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رہے جس کو انہیں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بتا دیا ادھر گوڈ گورننس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں رشوت کا بزار گرم ہے یہاں فیدر ویڈنگ بے دہاشا ہے یہاں گوسٹ ایمپلوئیز ہیں یہاں انکمپیٹنٹ لوگ جو ہے پوزیشنز میں وہ ہیں جو لوگ دب کے چوری اور رشوت لیتے ہیں وہ آرام سے چلے جاتے ہیں ان کے آدھے افسران جو ہیں جو کراچی کو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ پاکستانی سیٹیزنز کے ساتھ کنیلین اور آسٹریلین سیٹنز شپ رکھتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہیں وہ ہیں جنہیں نے کراچی شہر میں قتل و غارت کی اسے جس شہر میں امن نہیں ہوگا وہ شہر کبھی ترقی نہیں کرے گا اور امن کی جہاں بات آتی ہے ایک سبائی حکومت کے ہونے سے ناتے اپنی فیلئر مانے کے وہ امن نہیں لاسکے اور دوسرے تو ذمہ دار ہیں اس قتل و غارت کے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے خود یہ بتا دیا ہے کہ ایم کیوم کا کیا کردار رہا ہے وہ انڈیا کے ایجنٹ رہے ہیں انہی نے جو ہے کیا 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 ہے کچھ عشت اللہباد صاحب نے پورا کھول دیا جو کلائی چڑھائی بھی تھی بیس میئر آف دا ورلڈ پہ آج تو امیر صاحب بھی ان کی سپورٹ نہیں کریں گے اسے کہ وہ پاکستان زمین پارٹی میں ہم تو کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو انفرسٹرکچر کراچی میں دیا گیا تھا سب اسٹینڈرڈ انفرسٹرکچر دیا گیا تھا آپ دیکھئے کراچی وارٹر سیوریج بورڈ جو بنا تھا اس وقت آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے کھول لیجئے اس وقت ٹوٹل کلیکشن از الیون پرسنٹ آف دی ڈیوز سات سال سے پاکستان پیپل پارٹی سندھ کی حکومت ہے بورڈ میں ایک شخص کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کوئی جواب دیکھیں لیکن مجھے ایک مختصف بریک کے بعد زبیر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مختصف بریک کے بعد ہم کراچی کے ایشو کو وائنڈ اپ کریں گے حل نکالنے کی کوشش کریں گے ہمارے مختصف پارٹیز کے جرانوما یہاں پر موجود ہیں وہ حل کیا تجویز کر رہے ہیں یا یہ شکووں کے ساتھ ساتھ کے معاملہ اسی طرح سے لنگو نون ہوتا رہے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اب میں بڑھوں گا محمد زبیر صاحب کی طرف مسلمی قنون کے رانوما وفاقی وزیر محمد زبیر صاحب یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ورلڈ بنک کی اس ریپورٹ کو مجھے بتایا گیا کہ زبیر صاحب کی لائن ایک مرتبہ پھر ڈراؤپ ہو گئی ہے چلے میں ہے میہا تیس صاحب کی طرف پھر بڑھ جاتا ہوں جو تاکہ ردعمل آ جائے میہا تیس صاحب سر کیا کہیں گے آپ پر دونوں رانوماوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شہر کے حالات کو خراب کرنے کے جمع دار آپ خود بھی ہیں ابھی آج اس دھامرہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا ہولڈ ہے ووٹر بورڈ کے اوپر آپ کے لوگ ہیں بوگز ملازمین آپ نے رکھے جس کی وجہ سے اس ادارے کا ستیاناس ہوا دیکھئے یہ ایک الزام ہے جو جب چاہیں لگا سکتے ہیں اور اصل حقیقت قطعی طور پر ایسا نہیں ہے میں تو یہ بات کہوں گا کہ کیسے ایک شہر واقعے میں ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ترقی دی جائے اس کے مسائل حل ہوں جو کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے تو وہ بغیر بجٹ کے کیسے چلے گا پھر دوسری طرف آپ آ جائیے ابھی یہاں کہا گیا کی فور کے معاملے میں تو میں کٹیگوریکل ہی کہتا ہوں کہ کی فور کے معاملے میں جتنے پیسے وفاقی حکومت نے دیئے صوبائی حکومت نے اتنے پیسے بھی اس پر نہیں خرچے وہاں پر اب وہ پروجیکٹ کیسے چلے گا یہ بڑی مہربانی انہوں نے کہ اس کا افتتا کر دیا افتتا کرنے کے بعد وہ کب جو ہے نا وہ تکمیل تک پہنچے گا اگر وہی پروجیکٹ ٹائم پر شروع ہوا ہوتا تو آج کراچی والوں کو یہ تکلیف نہ ہوتی جو تکلیف نظر آ رہی ہے پھر پچھلے دنوں میں اب صاحب نے کہہ ہی دیا ہے تو سن لیجئے کہ کراچی والے جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کون چوری کرتا تھا پانی کون بیچتا تھا ہائیڈرنٹ جو تھے وہ کس کے تھے کہاں سے کیا کا معاملہ شروع ہوتا تھا اچھا آج کی بات جو ہے وہ سب سے ضروری ہے کرنے والی کہ جو منتخب نمائندے ہیں میئر کراچی کہاں ہے جب تک آپ دیکھئے ایک منتخب نمائندہ ہے وہی نہیں آئے گا اور ان پر ہے کیا وہی پرچے سیاسی پرچوں میں وہ بند کیے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب ان پر چوکر کیا ہو رہا ہے وہ گرفتاری ہم نہیں ہوتی میہا تیک صاحب اگر آپ اجازت دیں تو زبیر صاحب کی لائن چونکہ بار بار ڈراؤپ ہو رہی تھی میرے ساتھ موجود ہے میں چاروں گفتگو میں ان کو بھی شامل کر دوں زبیر صاحب ایک کراچی کے ہم ذرا ورلڈ بینک کی رپورٹ کو سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر ہم ذرا گورنرس کی تبدیلی کی طرف بڑھیں گے اس میں کراچی شہر کا جو منظر نامہ پیش کیا گیا جب ہم سوال رکھ رہے ہیں کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک دوسرے پر ذمہ داری کا تاجون کیا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی سینیٹر میاں تیک صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بھی ہمیں فنڈز نہیں دیئے اور سندھ حکومت کی طرف سے بھی نہیں مل رہے ہیں تو وفاقی حکومت ذمہ دار ہے یا سندھ حکومت ذمہ دار ہے سب سے پہلے در صحیح سی بات ہے سندھ حکومت ذمہ دار ہے جتنے بھی ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے بعد جو چیزیں صبحی حکومت کے تحت آتی ہیں مثال کہ تو لائن آرڈر ہے تعلیم ہے سیعت کا نظام ہے انفرہ سکچر ہے روڈ بلٹ اپ ہے یہ تمام چیزیں تو صبح کی ریسپونسپلیٹی ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ وفاقی حکومت کی ریسپونسپلیٹی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے فیڈرل لیول پر تو سکسٹی پرسنٹ ٹیکسز جو ہے فیڈرل ٹیکسز پڑے ہیں انیس سو بلین سے بڑھ کے اکتیس سو بلین اور اس میں سیونتھ انیس سی ایوارڈ کے تحت جو پریڈ ڈیٹرمنٹ ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ صوبوں کو جاتا ہے صوبے اس وقت اتنے امیر ہیں جتنے کبھی بھی نہیں تھے تو آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے تین سال کے مقابلے میں بارہ سو بلین زیادہ ڈسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں صحیح میں خالد کیا کہہ رہا ہوں اس میں ایک چیز خالد بتاتے میں نے کیا کہہ رہا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو انیس سی ایوارڈ کے تحت ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے جو فیڈرل پول ہوتا ہے صوبوں کو جاتا ہے تو صوبوں کی ریسپونسیبیلیٹی تو ہے اگر صوبے نہیں کر رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل حکومت کی کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بلکل کلیر ہے نا کہ ہمارے ہاں جو صوبوں کے تحت حکمیں آتے ہیں اس میں صوبوں کی ریسپونسیبیلیٹی ابلین صوبوں کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اب آ جاتا ہے کہ جی بہت سے ایسے فیڈرل پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملک کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں فیڈرل حکومت نے بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اور میں خود بھی انوالف ہوں ابھی میں سنتا تھا آپ کی ڈیبیٹ کے ہی جو پانی کے منصوبے کے حوالے سے تھا کہ ففٹی پسنٹ فیڈرل حکومت نے دینا تھا ففٹی پسنٹ فیڈرل حکومت نے دینا تھا آج سے تقریباً آٹھ مہینے پہلے ایک نیک جو ایگزیکٹوی کمیٹی آف نیشنل اکناومک کانسل ہے اس میں یہ فنڈنگ ڈسپرسمنٹ اپروو ہو چکی ہے اب ہوتا کیا ہے جس ہے لیاری اس میں فنڈنگ اپروو ہو چکی ہے اور ڈسپرسمنٹ اپروو ڈسپرسمنٹ اپروو ہو چکی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈسپرسمنٹ اپروو فل کرنی ہوتی ہے وہ پوری انہوں نے صبحی حکومت نے اور میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں مجھے نہیں پاس آپ پیویس پارٹی کے نمائن دیں گے یہاں بیٹھے بٹ مراد علی شاہ کے آنے کے بعد جو ہے صحیح معنوں میں سندھ کی حکومت افیکٹیو ہو گئی ہے اور انشاء اللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند ماہ میں اور ایک آت سال میں اس کا ڈفرنس بھی سامنے آنا شروع ہو جائے گا یہ بہت حد تک اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چیف اگزیکٹیو سنتے کے کون ہیں مراد علی شاہ ایک پڑے لکھے افیکٹیو ایک زبیر صاحب آپ نے جو آخری بات میں جو تعریف کی ہے مراد علی شاہ صاحب کی اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنی باتیں کی ہیں آجز دھامرہ صاحب اس ان تمام چیزوں سے اختلاف میں سرح لارے تھے سپورٹ چاہیے سپورٹ آسل میں ذرا میں چاہوں گا کہ ان کا موقف لے لوں آجز دھامرہ صاحب آپ کیوں اختلاف کر رہے تھے افتدائی باتوں سے جو ابھی زبیر صاحب اصداللہ صاحب ایک تو کی فور کے حوالے سے جو بات کی گئی فنڈنگ کے حوالے سے ابھی بھی زبیر صاحب نے یہ کلیر نہیں کہا اور ابھی میعاتیق صاحب نے کہا کہ کی فور جو ہے وہ وفاق نے ریلیز کر دی ہے اور صوبہ نہیں کر رہا میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ صرف قوم کو یہ بتا دیں کہ کی فور منصوبے میں کتنے پیسے وفاق نے ریلیز کر دی ہے آج مجھے بھی بتا دیا جائے تاکہ مجھے اپنی کم اقلی پہ حیران کی ہو کہ مجھے یہ علمی نہیں ہے کہ وفاق نے کتنے پیسے دیے میں چیلنج سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات یہاں پر کہا زبیر صاحب نے کہا کہ صوبے اب امیر ہیں انیف سی ایوارڈ میں لاس بجٹ جو آپ نے دیا کوئی ایوارڈ نہیں دیا آپ نے وہ پرانے ایوارڈ پہ جو کیا ہے آپ کو کرنا چاہیے تھا غیر آئینی طور پر آپ نے کام کیا کہ بجٹ میں آپ نے وہ جو پانچ سالہ ہم نے بڑی مشکل سے انیف سی ایوارڈ میں صوبوں کے بات رکھی تھی فنڈنگ کی وہ نہیں کی آپ نے بغیر آپ نے وہ انیف سی ایوارڈ کے پانچ سال میں وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ نے پھر بھی بجٹ منظور کر دی اس میں ایک روپیا بھی صوبوں کو آپ نے ریلیز نہیں کیا ہے نمبر ایک بات آپ یہ صرف بتا دیں کہ سندھ کے کتنے ایسے منصوبے ہیں جس میں وفاق کی پارٹنرشپ ہے اور امن امان کے حوالے سے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا دوہزار تیرہ کے جب آپریشن شروع ہوا تھا اور یہ کہی جاتی ہے بعد کے صوبہ اور وفاق جو ہے وہ پارٹنر ہے کراچی کے اندر آپریشن میں ایک روپیا ریلیز نہیں ہوا ہے جب ایسا پیسے کتنے بھی اگر ایک روپیا ریلیز نہیں ہوا ہے جو جو دھامرہ صاحب کا سوال دیکھیں دوسری بات صاحب سندھ گورنمنٹ نے اپنی جو ڈیولیمنٹ سائٹ بجٹ تھی اس کو کٹ لگا کے لائن آرڈر پر فلی طور پر وہ فنڈنگ کر رہی ہے چلے جواب لینے ایک تو میرا خیال ہے ہم ہر چیز میں کیوں لڑتے ہیں میں نے ایک چیز کہا کہ این ایس کی اوارڈ جو دوہزار جیارہ میں پیپس پارٹی کے حکومت میں آیا تھا اور اس میں پری ڈیٹرمنٹ ہے کہ جی وفاق کو جو بھی ٹیکسس قیمت میں پیسہ آتا ہے ایک اس این ایس کی اوارڈ کے زیادہ ڈسبرسپنٹ ہوتی ہے اب نیا این ایس کی اوارڈ آنا چاہیی تھا یا نہیں آنا چاہیی تھا وہ تو ایک دوسری بات ہے یہی بات کر رہا ہوں کہ نہیں آیا نہیں لیکن انیس سو بلین میں دوہزار تیرہ میں انیس سو بلین میں سے سٹی ٹو پرسنٹ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس فگرز تو اسمت نہیں ہیں کہ وہ ڈسبرس کتنا ہوا ہے مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ضرور لے کے آتا فگر نہیں ہے لیکن آپ صحیح ہے لیکن آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے جاری کیا گیا ہے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے ایک نیک میں جو ایک جاکٹر کمیٹی آف نیشنل ایک نومک کانسل ہے جب صوبے اپنے منصوبے لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کی پوری فنڈنگ صوبہ کرے گا اپنے پیسوں میں سے اپنے جو بھی ان کی بچٹ ہے یا وہ ہیں میں اس میں ایسے ترس پہ رہے ہیں یا اس میں اگر کی طرف سے ان کو اور ایڈیشنل کے اینیسی آوارڈ کے اسے تعالی کے علاوہ ہوتے ہیں اور وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں ایک مایل چونز دییے ہوتے ہیں رہے سے بات ہے اتنا بڑا منصوبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کارٹر میں اتنے پیسے چاہیئے ہیں یہ کارٹر میں اتنے پیسے چاہیئے ہیں اور جب صدی lokan صاحب میں بھی سے آخر کر لیجئے گا یہ بس ایک سوال ہے یہ مجھے بتا دیں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے یا بس جو انہی نے شروع کیا ہے سرجانی سے لے کے میری بیدر تک اگر یہ سرجانی سے میری بیدر ٹاور تک بس بنوا سکتے ہیں تو پہلے کے فور کا منصوبہ کیوں نہیں بنوا دیا نہیں یہ دونوں جو آپ نے کہا رہا ہے کہ کون کا زیادہ اہمیت ہے یہ تو سروبہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ فیڈل حکومت تو نہیں دفائن کر کے آپ کو نہیں آپ بھی تو کراچی کے رہنے والے ہیں سر کے فور میں پارٹنر ہے بفاق 50 پرسنٹ کا سعیے چلے ایک ایک مختصر بریک کے بعد ذرا میں ویسے بڑھنا چاہ رہا ہوں گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے لیکن اس پر ایک پوائنٹ میں ایک ایک آج منٹ اس ٹاپک کو اور دے کر کنکلیوڈ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم ذرا گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے نحال آشبی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ایمکیم کا اس پر کیا رد مل ہے یہ تمام چیزیں ایک مختصر بریک لے رہیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب میں چاہوں گا کہ ادھر کراچی کے حوالے سے ہم دو منٹ میں گفتگو کو سمیٹ کر پھر گورنر سندھ کی تبدیلی کی طرف جائیں اور ایک ایک منٹ میں چاہوں گا کہ میاں تیق صاحب اور فردوس نقوی صاحب کا پوائنٹ اف ویوز پہ لے لیا جائے میاں تیق صاحب پہلے ذرا رسپانڈ کر دیجئے گا فردوس نقوی صاحب نے شاید مجھے لگا کہ شاید وہ جو ریسنٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آئی ہیں آج ہی محسین علی کے حوالے سے جس میں انہوں نے قتل و غردگری کے اعترافات کیا اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے محرکات سے آگاہ کیا تو شاید وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شہر کام میں جب امن و امان ہی قائم نہ ہو سیاسی جماعت اپنے ہی لوگوں کو مروا رہی ہو تو پھر شہر کی ترقی تو ممکن نہیں ہے آپ اس کو رسپانڈ کرنا چاہیں گے دیکھئے امن و امان کے بارے میں تو آپ کے بالکل سامنے ہے جب نیشنل ایکشن پلان کے مطابق پوری اے پی سی بیٹھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کام کیا جائے گا اور اسی کے لیے وہ کیا ہوا وہ تو کراچی آپریشن بن کر رہ گیا اور اس میں جو سامنے محرکات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دوسری بات یہ ہے کیا ہم جو دوسری جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں کہلے یا جو اور اناثر ہیں ان کو بھی آپ کسی طرح سے کہاں لے کر جائیں گے ان کے مقاصد کیا ہیں وہ کراچی کو جیسے ہم کہتے آئے ہیں کہ کراچی کو تو جو تباہ کیا جا رہا ہے اس میں تو اندرونی طور پر بھی لوگ شامل ہیں اور بیرونی طور پر بھی شامل ہیں اب اس لیے کسی ایک طرف فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ وہ مناسب نہیں ہے اور اسی کے لیے یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اسی کے لیے آگے جا رہے ہیں اور منطقی انجام تک اس کو پہنچانا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی شامل اگر ہم ہیں اگر ہم ہیں تو دوسرے لوگ بھی شامل ہیں آپ اپنے آپ کو بری زمائی سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ 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 اصد آپ آپ زیادہ سمارٹ مت بنے اگر ہم ہیں اگر آپ ہیں میں تو آپ کے اطراف کر لیا کہ آپ انوالڈ ہیں ختم ہوئی بات جی جی فردوس رکبی صاحب کس چیز میں انوالڈ ہیں جناب ختم ہوئی بات آپ کے مسکرات دینے سے آپ کے کہہ دینے سے تو سب بات نہیں ہے جی فردوس آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح میں کہوں گا کہ آپ ہیں یہ تو بات مت کریے جو ہیں جو بھی ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے ہے کسی جماعت سے ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے بھی رہا آپ کی جماعت نہیں انوالڈ دوسرے کو پویٹ اوٹ نہ کرے بلکہ ان میں سے وہ نکالے چکی بجا کے شہر کو بند کر کے اس کو معاشی طور پر قتل کر دیا آپ نے اس کے بعد آپ کیا بات کر سکتے ہیں آپ نے معاشی طور پر بھی قتل کیا پورے شہر کا اور لوگوں کا بھی قتل کیا اور اس سے اس وقت ایمکیم پریز بات دی ہو سکتی کائے وہ آپ کا نام ایمکیم لندن سے ایمکیم پاکستان کر لے یا پی ایس پی کر لے یہ سارے لوگ اسی ایک اتنا پروگرم پر آجائے جو آپ کا چلے آگے آگے بڑھتے ہیں جو آپ کا ٹاپس ہے نا آپ اس پر آجائے ان کی تقریر بند کر آجائے ہیں سہی ہے آپ میاں تین صاحب تقریر آپ کیا آپ کو دوسرے پر آجائے تو ہم دوسرے پر آجائے ہیں اگر سب سے بڑا حصہ ہے کسی جماعت کا تو وہ ایمکیم کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا چاہیی یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس کا شاید کبھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکے بارال میں آگے بڑھتے ہیں گورنر سن کو اچانک سے تبدیل کرنے کی ضرورت حکومت کو کیوں پیش آئی آج نے حال حاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی پھر وہ اسلامباد سے آنے والا جو ردعمل تھا اس کے بعد وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر کا نام نہیں لیا ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنواتا ہوں لیکن اس سے پہلے گورنر سن ڈاکٹر اشرت ربا جو کیا اب سابق گورنر ہیں ان کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کچھ الزامات آئیت کیے تھے تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کی ان الزامات کے حوالے سے ایک ڈیٹ منٹ کا پیکش دکھا دوں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں راشمی صاحب کو بھی سن لیتے ہیں پھر میں مہمانوں کی طرف آتا ہوں ان کا ردعمل جاننے کے لیے بلدیا ٹاؤن فیکٹری کی انویسٹیگیشن کی جائے آپ کو پتا چل جائے گا ری انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آگ لگنے کے بعد گورنر نے اپنے آفیس میں بٹھا کر ان مالکان کو پہلے اس کو گرفتار کروایا پھر اس کو چھڑوایا پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی پیسے لیے اور اس کو ملک سے فرار کروایا یہ رشوت العباد صاحب ہیں وہ صوبے کے چودہ سالوں سے گورنر ہیں جس کے پاس بیٹش پاسپورٹ ہے جو کہ ڈول نیشنل ہیں جو بیٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے جو کہ ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا وہ آدمی ہے مورگش کا مکان تھا ان کے بعد لندن میں ایک مورگش کا مکان تھا آج ان کی درجنوں پروپرٹیز جو ہیں وہ درجنوں پروپرٹیز تو جو ہے وہ لندن میں ہیں جنس کے سارے رشداروں کے نام پر جو ہے پروپرٹیز لے رکھی ہیں اس نے اپنے سٹاپ کے نام پر پروپرٹیز لے رکھی ہیں اور صرف لندن میں نہیں ابودابی میں کراچی میں کینیڈا میں جو بھی جہاں جہاں رشدار ہے ہر کے نام پر اس نے دنیا بھر میں اس نے ریل اسٹیٹ بنا رکھتا ہے بارہ مئی کرنے والا وہی آدمی ہے بارہ مئی دوہزار ساتھ گورنر صاحب کراچی کی تمام انتظام یہاں کو ڈیل کرتے تھے وسیم اختر جو آج بارہ مئی کے مقدمے میں بند جس کو کر رکھا ہے جو اس وقت کا ہوم ایڈوائزر تھے اس کی جی آئی ٹی ریپورٹ آ گئی ہے اس نے کہا کہ ساری میٹنگ ہیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی تھی گورنر کو اتنا اختیار ہے کہ وہ وائٹو لگا کر نام انکلوڈ اور ایکسکلوڈ کر رہا ہے اور وہ ساری چیزوں میں خود بیٹھ رہا ہے تو یہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے الطاف حسین صاحب اور یہ گورنر عشرت العباد رشوت العباد جو ہیں یہ ناسور ہیں ناسور اس باڈی کے لیے ناسور ہیں میاں تک صاحب یہ سارے الزامات ہیں یقیناً یہ الزامات ہیں ان کا حقیقت جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتے اس کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ان الزامات کی تحقیق ہونی جائیے تاکہ ڈاکٹر رشت العباد ان الزامات سے بری الزمہ ہو جائے میاں تک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی کیا کہا آپ نے میرا سوال یہ ہے کہ یہ تمام الزامات جو مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف شاہد کیے گئے جو میں نے بھی دکھائے بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ایک دفعہ تحقیقات ہو جانی چاہیے تاکہ یہ تمام الزامات اگر غلط کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال تو ڈاکٹر رشت العباد اس سے بری الزمہ ہو جائے ایم کیوں میں اس سے بری الزمہ ہو جائے تو کیا تحقیقات اس لئے ہونی جانی چاہیے میں جی 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 میں جواب دیتا ہوں دیکھیں حسد بات یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں بھی کوئی الزام لگانا ہے تو بالکل ٹھیک ہے لگاؤں گا میں کوئی بات نہیں لیکن ثابت بھی تو مجھے کرنا ہے نا کہ یہ الزام جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں الزام لگانے والا لگا دے اور جس پر الزام لگا ہے وہ جا کر ثابت کرے گے جناب یہ میرے بارے میں جو معذرت کے ساتھ جی جو ٹاک شوز ہیں ان میں آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہی ایف آئی آر لوج ہوتی ہے وہاں پر ہی جو ہے نا تحقیق ہوتی ہے وہ ہی جج صاحب آپ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کی گردن جو ہے نا اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ فاسی دے دیں یہ دنیا کا کہیں نہیں ہے بھائی عدالتیں بنیوی ہیں چاہے کوئی بھی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف ایک اس اس پر کٹیگورک کی بات ہے آج ہمارے ملک میں بہت زیادہ یہ الزام 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 کھیلنے والا کام جو ہے نا اس سے باہر آ جانا چاہیے ہمارے مسائل اور بہت سے ہیں تو سر بینا سوال بھی زنگاری طور پر یہی تھا کہ یہ الزام صرف الزام رہ کر ہمیشہ ہواوں میں مولک نہیں رہنا چاہیے کہ جب چاہیں یہ الزام ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو جائے تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بھائی اس سے آگے صاحب میں یہی پوچھو نا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ ایک دفعہ تحقیقات ہو جانے چاہیے اسی کا فرض بنتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور جا کر ثابت کرے اور عدالت کا کام بنتا ہے کہ ان کو اگر وہ فانسی کے حقدار ہے تو بالکل فانسی دی جائے کس نے منع کیا ہے کون روک رہا ہے آپ حق میں ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے پھر وہی بات آپ غلط بات کر رہے ہیں نہیں میں آپ سے پوچھو کہ آپ اس کے حق میں ایک دفعہ تحقیقات ہونی چاہیے نا یار پھر وہی غلط بات کر رہے ہو آپ یار بات اپنی آپ اپنی والی سر میں سوال کر رہا ہوں ویسے آپ زیادہ تیز جائے بھائی اس سرہ نہ کرو یہ بات مناسب نہیں ہے جو حقائق ہے اس میں کرو آپ پارٹی مت بنو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں نے کیا سمارٹیس دکھائی ہے میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے پوچھو کہ آپ ساتھ سمجھنے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو کہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس نے الزام لگایا ہے وہ جا کے ثابت کرے وہ جا کے ثابت کرے وہ جائے ایف آئی آر کٹائے ایف آئی آر کٹائے جو پروسس ہے جو قانون کے دائرے میں چیز ہے جس جس کے لیے ہے وہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے وہ سب کے لیے ہے آپ بالکل کروائیے جس نے جو بھی الزام لگاتا ہے جس چیز کا لگاتا ہے تاکہ پھر یہ اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو بھی کٹائرے میں لاکر کھڑا کرنا چاہیے اس کو بھی کسی سزا کے دائرے میں لانا چاہیے تب ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے ورنہ روز بروز یہی رہے گا کہ میرے مند میں جو آئے گا میں حسد اللہ کے بارے میں تو ویسے ایک اور آپشن بھی تو ہے نا آپ کی نیک نامی کو متاثر کر رہے ہیں آپ ان کو سو کیوں نہیں کر دیتے آپ وہ نہیں جا رہے ہیں آپ کہیں کہ جناب یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں عدالت میں چلے جائیں آپ ان کے خلاف نہیں میں تو میں کیوں سو کروں گا آپ بات سمجھیں جو سو کرنے والی بات ہے وہ وہ ثابت کرے کہ جس نے الزام لگایا ہے عدالت کا کام ہے وہ فیصلہ کرے گا کریڈی بلیٹی کو متاثر کر رہے ہیں کریڈی بلیٹی اس طرح متاثر نہیں ہوتی میرا بھائی عوام جانتی ہے لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ جو الزام لگانے والے ہیں وہ جو بھی ہوں ایک مختصر بریک باقی دونوں مہمان سے معذرت کے ساتھ کہ ان کا اس پر ردعمل میں ابھی واپس آ کر بریک سے لیتا ہوں ایک مختصر بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ نحال حاشمی صاحب نے آج گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا اور بعد میں ظاہر ہے انہوں نے اس کی تبدیل بھی کر دی انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا ذرا سنیے نحال حاشمی صاحب نے کیا کہا مہلے عامریت کے دور کے لوگ سے آج الطاف حسین کے دور کا خاتمہ ہو گیا آج پاکستان کو ناماننے والوں کے دور کا خاتمہ ہوا دہشتگردوں سے سندھ کے جو آخری الطاف حسین کا نومنی تھا وہ آج نہیں ہے آج نواز شریف کا نومنی آج آپ کا نومنی ہے آج آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والا سندھ کا گورنر ہے جی فرطان سنکوی صاحب کیا کہیں گے گورنر سندھ کی تبدیلی پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئین تبدیلی ہے اس لئے کہ ایک شخص جو کہ دوری سٹیزنشپ رکھتا تھا جو ایمکی ایم کے لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا آج کی بات نہیں ہے جس شخص کی مورل ویلیو اتنی تھی کہ اس نے برطانیہ کی حکومت سے جبکہ وہ گورنر تھا پیسے لیتا تھا انیمپلائیمنٹ کے آپ جب ان کی اپنی پارٹی کا جس کو وہ بہترین میئر کہا پھر انہیں کہا وہ میں نے غلط کہا تھا جن کو انٹیلیکچول ڈس آنسٹی کے بھی انہی نے مسائل کام کر دی فائنانچل رسپانسبلیٹی کی کی ہے چودہ سال تک یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو برداشت کرتی رہی ہے جو جو ان کو برداشت کرتا رہا ہے آج وہ جواب دے ہونے چاہیے کہ ایک روکے ایجنٹ کے آدمی کو انہی نے سندھ کا گورنر چودہ سال تک کیسے رہنے دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو وقفاقی حکومت نے گورنر لائے ہیں وہ نہائی شریف انسان ہے وہ ایک ہیرو ہیں اس سے کہ انہی نے مارشاللہ کے تحت وہ عوت نہیں لیا لیکن آپ دیکھیں کیا ایک شخص جس کی عمر اتنی بڑھ گئی وہ صحیح معنوں میں اس وقت یہ رول ادا کر سکتا ہے ایک اتنے سنسیٹی پروونس کا اور یہ کونسا طریقہ کار ہے کہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو کنسلٹ کرنا نہیں پسند کیا is this the respect which the federal government gives to the provincial government I think so rule of law کے لئے زبیر صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں ایک تو آپ کی بات دوسرا زبیر صاحب میں ابھی کچھ دے پہلے سنمارا تھا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے الزامات آئیت کیا اور وہ بڑے ہی سنگین نویت کے الزامات ہیں اور پھر آج جو نحال آشمی صاحب نے کہا انہوں نے بھی کہا کہ ایک دہشت گرد کی آخری نشانی تھی اور یہ گورنن ہاؤس دہشت گرد سے پاک ہو گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو فضا میں مولک ہیں کراچی کی عشتہ طلبات صاحب کے حوالے سے ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے ایک تو نحال آشمی صاحب نے جو کہا تھا میرا خیال ہے خالقا تھا اور وہ ان کے اپنے پرسنل بھی میرا خیال ہے ان کے اپنے نظریہ نہیں تھا وہ کہہ گئے ایک اس میں اور اس کے بعد انہوں نے کلریفیکیشن بھی کی ہے وہ اوور ایسائٹیٹ تھا شاید ہو سکتا ہے موٹیور کئی دفاع میڈیا میں آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کوئی بیان آپ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ جاتے ہیں اگر آپ وفاقی حکومت کے نمائند ہے کہ حیثیت سے میرے سے پوچھیں کہ ہم ایک چیز پر بھی نہیں بلیف کرتے ہمارے ساڑھے تین سال تک وہ گورنر رہے ہیں تو پاکستان سے ایک تو یہ میں اس سے ہمیشہ ڈیسیگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو لائل نہیں تھے ہم سب پاکستان نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ لائلٹی تو فرس چیز ہے اور یہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہمارے نیٹرل ایک چیز ہے سب کے لیے جہاں تک آپ نے کہا الزامات کا میرے دکھالا یہ ایک ہر چیز کی تحقیقات ایک کی مکمل نہیں ہوتی دوسرے کی تحقیقات مسائل ہی اتنے اثر ہمارے ہیں کیا نہیں مسائل ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کورٹ کا چہریاں ہیں جس کا دل کرتا ہے پاکستان میں ایک کانسٹیوشن ہے آئین موجود ہے کورٹس موجود ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں کہ جیت تحقیقات ہونی چاہیئے تو وہ ان کو کورٹ پہ جائے یہ حکومت پکڑ دھگڑ کی سیاست کے بجائے ڈیولپمنٹ اجنڈے پر کام کرنا اس کا فرض ہوتا ہے اور عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ فوکسٹ ہو کہ اگر ہر وقت آپ کو یاد ہے وہ مہمو کیٹ آیا تھا وہ کہاں کیا ایفٹ آباد کمیشن آیا تھا کہاں کیا اور میں آپ کو بہت سکینڈل آیا تھا کہاں کیا گنوا گنوا کے پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جی اتنی انویسیگیشن کے بعد ہوا کچھ نہیں ہے اگر کسی کا کیونکہ مصطفیٰ کمال کو گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو تو ہیں وہ سمجھ دیں کہ عشت علباد صاحب نے بڑا خراب کام کیا تھا اور کرپشن کی تھی اور دوسری خراب چیزیں کی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ یا تو فیڈل حکومت کو کوئی لکھتے نیپ کو کچھ لکھتے کوئی شواہد کوئی بیسیک انفرمیشن تو ہونی چاہیے زبیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں نیگٹیو چیزیں کہیں گے عشت علباد صاحب کے حوالے سے آپ اور آپ کی حکومت اس سے اتفاق نہیں کرتی تو پھر سوال جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر گورنر صاحب اتنے اچھے ہیں اتنا اچھا پرفارم کر رہے تھے ان کی اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے چودہ سال کم ہوتے ہیں صرف یہ وجہ ہے کہ چودہ سال ہو گئے صرف ایسے تو گیارہ سال بھی کم نہیں ہوتے تو تین سال پہلے اٹھا دیا ہوتا آپ نے بلکل صحیح بات ہے میرا تو اپنا اگر آپ پرسنل بھی لیں گے کہ جب فیٹل حکومت جس کی بھی آتی ہے اس کا یہ پروڑکیٹیو ہوتا ہے کہ وہ جس کو بھی صوبے میں اپنا نمائندہ لگا سکے ایس گورنر تو اس حوالے سے بلکل دیر ہوئی ہے لیکن آپ کو میں صرف یہ بتاتوں کہ اس کی ایک بہت پرٹکلر وجہ تھی سپیمبر دو ہزار تیرہ میں گورنر ہاؤس میں ایک اجلاعات ہوا تھا جس پہ تمام پولٹیکل پارٹیز ریلیونٹ جو ہیں کراچی کے امن کے حوالے سے جس پہ ایمکیا میں پیبرز پارٹی ہے اور این پی ہے وہ سب موجود تھے اور اس میں گورنر بھی تو اس وقت یہ آپریشن کی افتداء کا آغاز کیا گیا تھا دوہزار تیرہ سبتمبر میں اسی میں رینجرز کو اچھا زبیر صاحب ایک چونکہ میں چلیں اس کو افوا کہہ دیتا ہوں میں اس پہ یقین نہیں بھی کرتا لیکن بہرحال ایک چیز گردش کر رہی ہے اور وہ یہ کہ گورنر صاحب کو ہٹانے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ایمکیوم کے کچھ لوگوں نے جا کر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد اس کو مائنڈ کیا حکومت کہ ایمکیوم جو آکے پرویز مشرف صاحب سے کیوں مل گئی کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے اخترافات ہیں یا مخاصمت ہیں حکومت کے ان کے ساتھ یہ جو کانسپیریسیز ہی چل رہی ہے اس پر آپ کا ردعمل جاننا چاہ رہا ہوں میں میں آپ کو ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے اس کے دلوی بات صاحب کے حوالے سے ایک چیز جو پوزیٹیو تھی کہ وہ کبھی بھی پبلک میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی تھی انہوں نے تیرہ سال ساڑھے تیرہ سال کبھی بھی نہیں کی تھی بہت ہی یہاں سندھ میں کیا کچھ نہیں ہوا ان تیرہ سالوں میں لیکن وہ ہمیشہ کٹ اوے رہے جو ہونا چاہیے گورنر کو پولٹیکل مائن فیلڈ سے جب مصطفیٰ کمال کے ساتھ ان کا انکیجمنٹ ہوئی اور وہ دن میں تقریباً دس دفعہ ہر ٹیلی ویشن چینل پر آکے انٹرویو بھی دینے لگے پبلک اپیرنس میں تو دن ہی ہیڈ بکم سلائٹلی کنٹروورشل اور اس وقت ازامات اپر کانٹرل ازامات میرا خلاف فیڈل حکومت کے لیے ایک کنٹینیو رکھنا یہ آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے آج ازامرہ صاحب آپ کی طرف سے شکوہ فردوس نکوی صاحب نے کر دیا کہ کنسلٹ نہیں کیا گیا چلیں آپ نے مگر تعریف کی کہ جو نئے گورنر لگا گئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں زبردست ہیں تو اس پوری اس پوری سنیاریو کو اس تبدیلی کو کس طرح سے پیپلز پارٹی نے دیکھا کیا ردعمل ہے دیکھیں اصد بات یہ ہے کہ دونوں سائٹ سے جو عزامات لگ رہے ہیں مصطفیٰ کمال اور پھر عشر طلبہ دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں خود عدالت بھی سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ دونوں ایک ساتھ رہ کے کام کرتے ہو اور سیریسلی الیگیشن لگایا ہے انہوں نے ویری سیریس کیونکہ بارہ مئی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وٹنیس ہوں گورنر راہ اس میں جو اجلاسز ہوئے اس میں وٹنیسز ہیں بلدیا واقعے میں وہ وٹنیسز کی بات کر رہے ہیں جب کوئی بندہ ایک ہی پارٹی سے تارک رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر الزام لگائیں تو یہاں پر عدالت پر بھی ایک ستن مارک ہو جاتا ہے وہ سو موٹو ایکشن لے کے دونوں کو عدالت میں بلائیں اور دیکھیں کہ کس کی سٹیڈمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے نمبر ایک دوسری بات بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی ازار الحسن کی دبائی میں جنرل ریٹائر جنرل مشرف کے ساتھ اس میں کہیں نہ کہیں وفاقی عقمت کو یہ شک تھا کہ اس ملاقات کی ارینجمنٹ جو ہیں وہ اشرتل عباد نے کی ہوگی اس لیے فوری طور پر امیڈیٹلی رییکشن آیا جہاں تک نحال حاشمی کے الزامات کی بات ہے وہ بھی بڑا ایک سیریس ایشو ہے کیونکہ گورنر وفاق کے نمائندے ہیں وفاق نے ہی گورنر کو تبدیل کیا اور وفاق کے ایک پارلیمنٹیرین نے اتنے سیریس ایشو لگایا ہے تو اب اس پر بھی میرے خیال میں وفاقی حکمت یہ ذمہ داری ہے اس پر کہ ان کے پارلیمنٹیرین نے جو سیریس ایلیگیشن لگایا ہیں ان کے اوپر ان پر وفاقی حکمت کیا کہتی ہے تو وفاقی حکمت بھی اب ذمہ دار ہے یہ بات ختم ہو گئی کہ نیال آشمی صاحب اب چار گھنٹے کے بعد اپنی بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور وفاقی حکمت نے کہہ دیا کہ یہ ان کے ذاتی جو خیالات ہیں مگر وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی حکومت ہے وفاق میں اس لیے یہ اس طرح سیریس ایشو ہیں اس سے آنکھیں بند نہیں کی جاتی اور گورنر صاحب کی جو تبدیلی ہوئی نو ڈاؤٹ وہ کریڈبل آدمی ہیں مگر میرے خیال میں بہت جلد وفاقی حکمت اس گورنر کو بھی تبدیل کرے گی اچھا صحیح ہے ایک بڑی اچھی بات کہہ دی سینیٹر صاحب نے وہ زلفقار مرزا صاحب اور قائم علی شاہ کو بھی نہیں بھولیں گے دونوں ایک پارٹی کے تھے اور نیرے بھی الزامات لگائی تھے زلفقار مرزا صاحب نے بھی الزامات لگائی تھے اور اس کے اوپر بھی عدالت آئے میں نے عدالت کے حوالے سے کہا ہے عدالت کے حوالے سے میں نے بات کیا عدالت کو دونوں سائٹ پر ایکشن لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے میاں دیکھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے سیریس الزامات ہیں اور ان الزامات کی تحقیقات ہو جانی چاہیے دھامرہ صاحب کا یہ خیال ہے تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ گورنر نہیں رہیں گے تو یہ ملک میں بھی نہیں رہیں گے چلے جائیں گے فوراں اور وہ چلے بھی گئے جناب پھر وہی بات آتی ہے میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں صرف الزامات کی بات پر ہی نہیں رہنا چاہیے ہمیں جو ایک پروسیجر ہے اس پر چلنا چاہیے جو سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس پیپرز ہیں ان کے پاس جو بھی جیسے پی ٹی آئی اکثر یہ کہتی ہے ہمیشہ کہہ جی ہمارے پاس تو بہت ثبوت ہیں فلاں بندہ ایسا ہے فلاں چیز ایسی ہے تو جائیں جا کر عدالت میں چلے جائیں گئے بھی ہیں اس کے بعد فیصلہ بھی ہوگا اسی طرح جو جو چیز ہے وہ جائیں جا کر عدالت میں اور فیصلہ کرائیں جب جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ساری قوم کے سامنے آ جائے گا جو الزام لگا رہا ہے وہ جائیں عدالت میں جا کر پروف کریں بہت شکریہ سینیٹر آجز دھامرہ صاحب فردوس نقوی صاحب محمد زبیر صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ الزامات لگانے والے کو چاہیے کہ وہ الزامات کو ثابت کریں دھامرہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت سو موٹو بھی لے سکتی ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ وفاق کی ذمہ داری ہے ان سیریس الیگیشنز کو دیکھیں اور جو کچھ مہار آشمی صاحب نے کہا وہ چار گھنٹے بعد اسے مکر نہیں سکتے اور ایمکیوم کا موقع بھی آپ نے سن لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ سابق گورنر عشت اور عباد صاحب کے ملک سے چلے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا ہے یا اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ سلکتی رہیں گی الزامات اٹھتے رہیں گے جب تک کہ اس کی تحقیقات ہو کے اس چپٹر کو کلوز نہیں کر دیا جاتا یہ شاید آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا اپنا فیڈباک دیجئے گا اس پروگرام پر مجھے اجازت دیں